ہلو فرنس ایزی ٹوک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی سمپل سی ریسیپی تو اس بار کی ریسیپی ہے وارٹا فش فرائے یہ ایک فش فرائے کی ریسیپی ہے وارٹا فش صحت کے لئے بہت ہی سیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس فش فرائے کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ان سے لئے انگریڈینٹس یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ وارٹا فش اسے ہم نے دھو کے ساف کر کے اس طرح سے رکھ دیا ہے آپ کو مارکٹ میں یہ اس طرح کی کٹنگ میں ایویلیبل ہے یعنی یہ مارکٹ میں ہی اسے آپ کو ساف کر کے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں نمک حلدی یہ فش فرائے مسالہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی یہ سرسوں کا تیل آپ شاہے تو آپ ریفائن تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ فش میں ڈال دیئے نمک حلدی اور فش فرائے مسالہ یہ دیکھیں اس طرح سے فش فرائے مسالہ تھوڑا چاہ زیادہ ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب سارے انگریڈینٹس کو فش میں اچھی طرح سے ملا لیں یعنی کہ فش میں ان ساری مسالوں کا آپ ایک کوٹنگ بنا لیں اور اسے آپ لگ پک 15 سے 20 منٹ تک مارینیٹ کر کے چھوڑ دیں اب ایک توا میں آپ ڈالیں لگ بھگ 3 ٹیبل سپون مسترڈ آئل آپ ریفائن آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو آپ اس میں ایک ایک کر کے یہ باٹا فش کو اس پہ ارینج کر لیں یعنی کہ آپ کو تیل میں چھوڑنا ہے آپ چاہے تو آپ اسے ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن توا پہ بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں جب اس کا ایک سائٹ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو آپ اسے پلٹ لیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہو اسے پلٹا کے کتنے اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح آپ دوسرا سائٹ بھی فرائے کر لیں تو یہ دیکھیں اب یہ باٹا فش اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے تو اسے آپ اس طرح سے کرما گرم ایک پلیٹ میں پروس لیں آپ اسے اس طرح سے ہی کرما گرم ایسا سٹارٹر لے سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ اسے چاول کے ساتھ سائٹ ڈش کی طرح بھی لے سکتے ہیں اسے یہاں پر میں نے تھوڑا پیاز دھنیا پتہ اور میچی کے ساتھ گانش کیا ہے آپ چاہے تو آپ اسے کسی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی لے سکتے ہیں فرینڈز ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت دھنیواد